کوالیٹی کے انٹرنیشنل سٹینڈرز کے این مطابق سامپل کولیکٹ کر رہا ہے ہوم سامپلنگ کی یہ سہولت پاکستان کے تیس سے زائد شہر میں موجود ہے وزید معلومات اور رانوائی کے لیے 03-111-456-789 چختائی لیب لائی ایک اور آسانی اگر لیب ٹیسٹ کی ضرورت ہو تو گھر میں رہیں اور موبائل ایپ یا ہیلپ لائن سے بوکنگ کروائیں کیونکہ ہمارا مستعید اور تربیت یافتہ عملہ آپ کے گھر پہنچ کر کوالیٹی کے انٹرنیشنل سٹینڈرز کے این مطابق سامپل کولیکٹ کر رہا ہے ہوم سامپلنگ کی یہ سہولت پاکستان کے تیس سے زائد شہر میں موجود ہے وزید معلومات اور رانوائی کے لیے 03-111-456-789 چختائی لیب لائی ایک اور آسانی اگر لیب ٹیسٹ کی ضرورت ہو تو گھر میں رہیں اور موبائل ایپ یا ہیلپ لائن سے بوکنگ کروائیں کیونکہ ہمارا مستعید اور تربیت یافتہ عملہ آپ کے گھر پہنچ کر کوالیٹی کے انٹرنیشنل سٹینڈرز کے این مطابق سامپل کولیکٹ کر رہا ہے ہوم سامپلنگ کی یہ سہولت پاکستان کے تیس سے زائد شہر میں موجود ہے وزید معلومات اور رانوائی کے لیے چختائی لیب لائی ایک اور آسانی اگر لیب ٹیسٹ کی ضرورت ہو تو گھر میں رہیں اور موبائل ایپ یا ہیلپ لائن سے بوکنگ کروائیں کیونکہ ہمارا مستعید اور تربیت یافتہ عملہ آپ کے گھر پہنچ کر کوالیٹی کے انٹرنیشنل سٹینڈرز کے این مطابق سامپل کولیکٹ کر رہا ہے ہوم سامپلنگ کی یہ سہولت پاکستان کے تیس سے زائد شہر میں موجود ہے وزید معلومات اور رانوائی کے لیے چختائی لیب لائی ایک اور آسانی اگر لیب ٹیسٹ کی ضرورت ہو تو گھر میں رہیں اور موبائل ایپ یا ہیلپ لائن سے بوکنگ کروائیں کیونکہ ہمارا مستعید اور تربیت یافتہ عملہ آپ کے گھر پہنچ کر کوالیٹی کے انٹرنیشنل سٹینڈرز کے این مطابق سامپل کولیکٹ کر رہا ہے ہوم سامپلنگ کی یہ سہولت پاکستان کے تیس سے زائد شہر میں موجود ہے وزید معلومات اور رانوائی کے لیے السلام علیکم ایمری وان جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں نویمبر میں ہمارا فوکس اور ایمفیسز ہے ڈائیپٹیز پہ اور ہم جو ہے ہر طریقے سے آپ کے خامنے ڈائیپٹیز کا ایک پہلو لے کر جو ہے آ رہے ہیں آج کا ہمارا فوکس ہے ڈائیپٹیز اور پریگننسی اس کے اندرہ پاس دو آنگلز ہیں نویمبر ایک اکثر عورتوں کو پریگننسی کے دوران کچھ ٹائم کے لیے ڈائیپٹیز ہو جاتی ہے اس کو ہم چاہیں گے اور سیکنڈی وہ جن کو ڈائیپٹیز ہے ان کے لیے پریگننسی کا سفر کیسا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ کیا کر سکتی ہے بعد میں کیا آپ کے کامن ڈائیپٹیز ہیں سیمٹمز ہیں اور گھر اس کے اوپر جو آپ کے سوال ہمیں جو ہر بار آتے ہیں ٹوٹر پہ فیس بک پہ انسٹاگرام پہ وہ بھی ہم ایڈریس کریں گے ہمارے ساتھ جو ہے آج ہیں ہماری کنسلٹنٹ گائنگولوجس ڈاکٹر اسمہ بطول ہیڈر اسلام علیکم اسلام علیکم جی تینکیو سارا آپ نے مجھے یہ موقع دیا ہمارے دبل دی جو دی اچھ ڈبل دی میں جو چکتائیں میڈکل سنٹر میں وہاں پہ شیست ہے ایڈری دی ہمارے دو پی ایم اگر جو ہے آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں کنسلٹیشن چاہتے ہیں سمپلی آپ نے ہمارے جو ہماری ہلپ لائن ہے 0311456789 اس کی اوپر کال کرنا ہے اور ان سے اپوائنمنٹ لینا ہے اس سے کھیلے کہ ہم ڈاکٹر ازمہ کے ساتھ اپنے ٹاپک میں انٹر ہوئے ہیں ذرا ہم سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر ازمہ ہیں کون ان کی کیا جرنی رہی ہے یہ کیوں جو ہے اس فیل کے اندر اتنے ارسے سے اوپر 20 years almost like 28 years 28 years i have been working in gynae that's amazing so why don't you speak to us why is this your passion اور اگر آپ کا کیا plan بس i think from the beginning مجھے گاینی بہت پسند تھی اور میں نے throughout gynae میں کام کیا i was working as senior registrar in services hospital ورہا پہ 2001 میں i left pakistan پھر میں سعودیا چلی گئی i worked in jaddha as consultant gynecologist وہاں پہ 15 years کام کیا then i went to canada وہاں پہ پہ میں نے aesthetic gynae اور اور ascetics gaiini اور certifications اور وہ سب پچھ کیا اور وہ سب بچھ کیا اور اور ناو have come back to pakistan after 21 years اور یہاں پہ میں اب اپنی پرکٹس کر رہی ہے independent پرکٹس ورہاں بھی ہوتی ہیں تو جو ہے اگر جو ہے آپ لوگوں نے ان سے اپوائنٹمنٹ لہینا ہو میں نے آپ کو اس کا کال ٹو ایکشن بتا دیا اچھا ڈاکٹر عزمہ اب ڈائبیٹیز ایک ایسی بیماری ہے چونکہ ہمارے ملک کے اندر دن بر دن بہت بھیری سے پھیل رہی ہے اور بہت بڑھ رہی ہے اور ہم لوگ اس کو اتنا سیریسلی لے بھی ہیں آپ ایک ایسے ایشو کے ساتھ ڈیل کر رہی ہیں جہاں پہ ایک اگر ایک کھلدی عورت بھی ہو وہ بھی جو ہے ان کی ہیلتھ پہ ان کے جسم پہ ہر چیز کیوں پہ بہت امتاکت آتا ہے اب آپ ہمیں ذرا تھوڑا سا بیکگراؤنڈ دیں کہ آپ کے لیے اس ٹوپک کی اہمیت کیا ہے تاکہ جو لوگ جو خواتین سن رہی ہیں کو انہیں بہت اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے تو فیملی ہسٹری نہیں ہے ہمیں تو ہی نہیں ہمیں تو پڑھنی پڑھتا تو تو why can't you introduce the topic to all of you تو لیت ستارٹ فم کی باسکلی آپ کو بہنگیں بتاؤں کہ what is diabetes جیسے کہ کامان ہے که ڈیابیٹیز میں ہی بڈ شگرا ہوتا ہے اور ہی بڈ شگرا the reason for that is کہ آپ کی بڈی میں ایک ہرمون پڑیوز ہوتا ہے انسولین اب ایدھر دیر دیر ایس دیفیشنسی of that ہرمون اور دوسرا secondly یہ ہے کہ if the hormone is there but it doesn't acts properly yes so these are the two reasons کہ جس میں diabetes ہوتی ہے اور اس diabetes کو ہم دو اس میں divide کرتے ہیں type 1 diabetes and type 2 diabetes type 1 diabetes is that diabetes جس میں production of insulin جو ہے that is not there and type 2 diabetes ہے جس میں insulin resistance ہوتی ہے that insulin doesn't act because insulin کا کام یہ ہے کہ جو آپ کوئی میل لیتے ہیں کھاتے ہیں کہ وہ ہائیڈریٹ چاہے وہ گائیسی میک انڈک فالا میل لیں گے تو اس میں آپ کا وہ بلڈ شگر جو پروڈیوس ہوگا وہ اس کو موبلائز کرتی ہے اس کو موف کرتی ہے سیلز کے لیے تاکہ سیلز اپنا کام کر سکیں تو this is type 1 and type 2 diabetes اب now we are talking about pregnancy today so pregnancy میں جب آپ پہ کینٹی نیٹل میں بیٹھے ہیں تو you are facing two different type of patients اس میں سے ایک وہ ladies ہیں جن کو pre-existing diabetes ہوتی ہے جس میں they don't they have type 1 diabetes they already know that that they have diabetes ہے type 2 diabetes ہے اور کچھ ایسی ہیں جن کو it is diagnosed for the first time during pregnancy تو یہ ایک دو different قسم کی situations آ جاتی ہیں تو اب important چیز اس میں یہ ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح سے treat کرنا ہے کس طرح سے manage کرنا ہے because جو high blood sugar levels ہیں that is harmful both for the mother and both for the fetus baby کے لئے بھی اور اس میں دونوں میں مطلب اس کے جو impact ہے that is different جو آپ کی جو pre-existing diabetic conditions ہیں اس کے اندر مطلب جو کہ پہلے سے patient diabetic ہوتا ہے sometimes they don't even know they are diabetic لیکن آپ کے first visit میں آئے ہیں آپ نے ٹیسٹ کیا ہے اور وہ اس کی diabetes ڈائیگنوز ہو گئی ہے تو اندر کنیشن میں چونکہ اس وقت آپ کی fetal formation ہو رہی ہوتی ہے baby کی development ہو رہی ہوتی ہے baby کی structures بن رہے ہوتے ہیں تو this high blood sugar can cause a number of birth defects اور جس میں آپ کا spinal defects بھی ہو سکتے ہیں cardiovascular defects بھی بھی ہو سکتے ہیں secondly early miscarriages اس میں ہو جاتے ہیں تو آپ کو ڈائیگنوز ہو گئی پہلے سے control ہی نہیں ہے ڈائیگنوز ہو گئی اور آپ ڈائیگنوز ہو گئی پھر کچھ پیشنس اس طرح کے ہیں جن کو آپ جب test کرتے ہیں not in the first visit maybe in the second trimester میں اور you find out ان کا blood sugar level زیادہ ہوتے ہیں اب at that stage کیا ہوتے ہیں کہ پرگننسی میں ہمارے باڈی میں دفرن ہارمونز اور بھی پیارے ہیں پیارے ہیں اور پیارے ہیں پیارے ہیں پیارے ہیں پیارے ہیں جب پیارے ہیں نہیں ہوتا تو اس میں آپ نے کیا کیا کرنا ہے ہم پورٹن چیز یہ ہے پھر اس میں تھرد ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کی blood sugar levels ہو کیونکہ وہ baby کے اندر transfer ہو رہی ہوتی ہے baby کا بھی جو fetal blood sugar levels جب high ہوتے ہیں تو baby growth excessive ہو جاتی ہے اور وہ جو good size babies جو ہے نا وہ آپ کا مطلب زائر ہے women کے لیے بھی uncomfortable ہوتا ہے last trimester میں baby بڑے size کا ہے پھر delivery کے بعد بھی problems ہو سکتی ہیں shoulder پھنس جاتا ہے آپ کو cesarean sections کرنے پڑتے ہیں baby کی unexplained still birth ہو جاتی ہیں because of high blood sugar so اس کی بہت زیادہ جو ہے نا complications ہیں diabetes in pregnancy میں so ہمیں ان سب کو جو manage کرنا ہے وہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح control کر پھر delivery کے بعد بھی baby is at high risk کیونکہ immediately after delivery baby کو hypoglycemia ہو سکتا ہے جس میں sugar level اس کا اگدام drop کرتا ہے اور baby کو آپ کو intensive care میں رکھنا پڑتا ہے اس کو respiratory problems ہو سکتی ہیں اس کی bilirubin زادہ ہو سکتا ہے اس کی calcium level drop کر سکتے ہیں so there are many complications both for the mother and for the baby okay اب یہ جو اس میں جو problems ہیں یا complications of diabetes ہیں they are more in the case جن کو pre-existing diabetes ہے because ان کی diabetes چل رہی ہے before pregnancy اور جو gestational diabetic ڈائیگنوز ہوتے ہیں جو during the pregnancy جس میں ڈائیگنوز ہوتے ہیں اس کو آپ بلکہ lifestyle modification سے اور اس سے زیادہ easily اس کو آپ manage اور اس کو کر سکتے ہیں صحیح ہے so میرا ان سب جو فیمیلز who want to conceive یا جو رہی پروڈکٹیو لائف میں ہیں وہ یہ ہے کہ whenever they are planning for pregnancy تو سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ they should go for pre-pregnancy counselling اور pre جس کو آپ conceptional counselling کہتے ہیں یا pre-pregnancy counselling صحیح ہے اور اس میں اس میں آپ کے کچھ انویسٹیگیشنز ہیں کچھ tests ہیں اور پھر وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں اگر ڈائیگنوز ہو جاتا ہے کہ you have diabetes تو پھر آپ کو کس طرح سے manage کر but i think ہمارے ہاں تو یہ والا step شرم لحاظ میں ہی ہے ہی ہے ہی ہے because وہ آپ کا plan ہی نہیں ہوتی زیادہ تر جو آپ ہمارے اور اگر plan ہوتی بھی تو i don't think we want to go and say such stuff to a doctor or talk about it exactly اچھا اس کے اندر جو ہے خالی اگر میں صرف اسی کے اوپر آؤں کہ someone just wants an appointment to understand that she wants to or she's planning to is she enough for the appointment or the husband also the husband should go there family counselling is very important اب کیونکہ when you come for pre-conceptional counselling تو ایک تو اس میں آپ when you take the history تو اس میں آپ کو بہت چیزیں مل جاتی ہیں آپ کا first degree کیونکہ اس میں بھی اس میں بھی estrogen production زیادہ ہوتی ہے اور آپ کا fact mobilization ہوتی ہے تو اگر یہ آپ کے سارے risk factors ہیں تو you can be a potential candidate for gestational diabetes ٹھیک ہے تو یہ آپ کے جو first آپ جب آپ آئیں گے ایک pre-conceptional جو اس میں counselling میں یا pre-pregnancy اس میں تو آپ کا ڈاکٹر کو بتا چل جائے گا کہ آپ کو یہ ہو سکتا ہے تو پھر آپ کی ان کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ from the first trimester آپ ان کی انویسٹیگیشن اس طرح سے کرتے ہیں کہ جس میں آپ کو بتا چل سایت ہے ان کا کیا ہے ان کی گلائسیمک لیولز کیا ہے ان کا شگر لیولز کیا ہے اور ان کو آپ اس طریقے سے ان کی ڈائت ان کی لائف سٹائل موڈیفکیشن آپ اس طریقے سے ان کی کر سکتے ہیں اوکی اس کے اندر جو ہے if I speak as a woman let's say who has diabetes who knows اس کو ہے ابھی and she wants to get pregnant is planning a plan now when she'll speak to you will you give her a timeline کہ میں آپ کے blood levels یا sugar levels کو پہلے اتنا کنٹرول کرنا چاہتی ہوں اتنا دیکھنا چاہتی ہوں اس کے بعد I will recommend کہ آپ اس میں جائیں اس میں جائیں so آپ کے حاس آکے of course یہ حاس اللہ کے ہاتھ میں بھی مگر جو احتیار تو آپ کے ہاتھ میں بالکل بالکل تو جو ہے آپ ان کو یہ بھی بتائیں کہ اگر کوئی آپ کے پاس آئے گا تو آپ خالی ان کی زندگی میں جس طرح آپ نے کہ lifestyle modification سے I will help you go back to your mean first right اور پھر وہاں سے process آگے جائے گا ٹھیک ہے اب اچھا کیونکہ ابھی ہم لوگ conception کی پاتھ کر رہے ہیں تو اکثر ہمارے پاس جو سوال بھی آتے ہیں اور کچھ لوگ پاتھ بھی کرتے کہ ڈائیبیٹک اورتیں جو آج کر ہیں ان کو دن با دن دن با دن زیادہ سے زیادہ مسائل رہے ہیں with the conceiving process itself تو یہ کیوں ہے آپ اس میں پھوڑا بتائیں اس سچ کوئی ڈائیبیٹیز کوئی is not a cause for infertility اس میں کوئی infertility کی آپ کے پاس آتی ہیں اس میں ڈائیبیٹیز میں اور unexplained ریزن ہے وہ نہیں ہے تو naturally جب آپ کے پاس ایک فیمیل آئے گی in pre-conceptual counselling کے اندار تو آپ ظاہر ہے اس کی پراپر ہسٹری لیتے ہیں اور اگر آپ کو پتا چل گیا کہ she is ڈائیبیٹک اور وہ already کوئی treatment کچھ لوگ کو تو پتا ہوتا ہے تو پھر آپ سب سے پہلے تو آپ گلائسیمک انڈیکس یا گلائکولیٹڈ ہیموگلوبین وغیرہ آپ چیک کریں گے اور اس کا ایک سرٹن لیول ہے اس سرٹن لیول سے جب تک وہ کم نہیں آتا چیئے اب کیونکہ آپ کو نورمل لوگوں کو انڈرسٹین نہیں ہے وہ کیا ہے لیکن اس فولک اسید وغیرہ یا اس پہ ڈالیں گے ایسے وائٹیمنز پہ جو پریونٹ کرتے ہیں برتھ ڈیفیکٹ سے کیونکہ بکر اس آپ کو آگے جو فیٹل جو ہوں گی کامپلیکیشن یا جو کنجینٹل ہوں گی اس کا ڈیفیکٹ ہوں گے اس کو کرنے کے لیے آپ کو فولک اسید پہ ڈالیں گے پھر آپ کی باقی ساری ایویویشن بکر ڈیابیٹیز جو ہے ایک آپ کو پتہ ہے کامپلیکس ڈیزیز جب اگر کسی کو ہوتی ہے آپ نرز کو بھی آپ کی آئیز کو بھی بھی کدنیز کو بھی سب کو تو آپ کو ایک بیسک ایویلویشن اپنے آپ اپنے 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 نیفرولوجس سے آپ کو سب کے پاس ایک آپ کا بیس لائن ان ویس کروانی کیونکہ جن جو لوگ یہ pre existing ڈیابیٹک ہیں وہ جب pregnant ہوتی ہیں تو یہ ساری کنڈیشن دیز چانس فور detیوریشن تو اس لیے جو یہ جو پری اگز لائن کے بغیر اپنی کنڈیشن میں پرانگنٹ ہو گئی آپ اس کو بہت میڈکیشن پہ بھی نہیں ڈال سکتے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی تیراتوجین ایفیکٹ ہیں کون سی میڈیشن میں آپ ڈال سکتے ہیں پہلے تو ہوتا تھا کہ انسولین سیف کنسیڈر ہوتی تھی اب آپ اس کے ساتھ میٹ فارمین وغیرہ جو ہے نا وہ ایڈ کر سکتے ہیں پھر آپ نے پیشن کو یہ بھی کانسلنگ کرنی ہے کہ جیسے پیگننسی ایڈوانس کرے گی تو ان کو پھر اپنی انسولین کس طرح مانیٹر کرنی ہے ان کو ہوم کس طرح ٹیسٹ کرنے تو اس میں دیتیشن بھی ہیں آپ کو پورا سسٹم کے ساتھ اپنی پیگننسی کو کانٹینی کرنے اور آپ کے وزیت بھی فریقوین ہوں گے جیسے پیگننسی کرتے ہیں پھر جیسے پیگننسی کرتی ہے آپ کو فیٹل مانیٹرنگ بھی ایمپورٹن ہو جاتی ہے جیسے جیسے سے مسکاریج کے چانسز ہوتے ہیں آنکس پیگننسی برث کی چانسز ہوتے ہیں تو اس لئے وہ سارا کچھ کرتے ہیں کامپلیکس اور اس میں آپ سب کو انوالک کرنا پڑتا ہے ابھی بھی ہم جب کل بات کر رہے تھے اور کل بات تھے ہمارے نیوٹریشن پر کہ آپ کو کھانا چاہیے آپ کیا دیکھنا چاہیے درد پلیکس کیا ہیں بیڈ ایٹن حابیٹ کیا تو اس پہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اکثر لوگ ریپورٹ لے کر آتے ہیں ان بیسے کہ وہ پری ڈائیبیٹک مگر وہ اس کو بلکل بھی اپنے لئے الارم سیٹویشن نہیں سمجھ دے ان اس لئے اگر یہ اس لیول سے اوپر جائیے تو پھر مسلا ہے اب جو حواتین آپ کے پاس آتی ہیں جو کہ پری ڈائیبیٹک سٹیج میں ہوتی ہیں ان کا کیا ہوتا ہے کہ ابھی ہیں بھی نہیں مگر اس پروسیس میں بھی آگئی ہیں ان کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں اس میں once again کانسل ایمپورٹن ہے زہرہ جب وہ آپ کے پاس آئے گی شی ہز is planning to get pregnant اور شی is already pregnant اس کی آپ نے بیس ان بیس کنیشن کرائی اور اس کے جو ریٹیریا ہیں جو ریس فیکٹرز وہ آپ کرتے ہیں تو آپ اس کو سارا کانسل کرو گی کہ اس حی بلد شگر لیول وہ صرف آپ کو رہا رہا اس افیکٹنگ بیبی اور اس کے بعد بیبی کی برث کے بعد بھی جو بیبی کو سکتی ہیں وہ آپ نے سب پریونٹ کرنی اور اس کو مانیشن دو اپنا کیسا لائف سٹائل چینج کرنا ہے آپ نے کون سا فوڈ لینا ہائی گلائسی میک انڈیکس والا نہیں لینا وہ آپ سارا ڈائیٹ پلان بنائیں گے آپ اس کو وہ کریں گے پھر آپ اس کو فولک اس پر ڈالنیں گے پھر آپ اس کو بتائیں گے کہ آپ نے اپنی انویسٹیگیشن کس طرح سے کروانی ہے بیگوز اگر اگر اپنی انویسٹیگیشن پر ڈال دیا ہے تو آپ نے انسولین کو کس طرح اس کی ڈوز منیٹر کرنی کیونکہ پرگننٹ لیڈیز میں جیسے آپ نے کہ ہائی پرگلائسیم بھی ان کو زیادہ ہوتا ہے وہ بھی انہیں کانسل کرنا ہے تو آپ کو کس طرح ہنڈل کرنا تو ایک چیزیں ان کو چارٹ بنا کے ان کا پلان بنا کے ان کو دینا ہے پھر آپ نے بیبی کو ظاہر ساتھ منیٹر کرتے جانا ہے اس میں آپ نے 20 ویکس پہ آکے آپ نے ایک فل انوملی سکان کرنا ہے بچے کا جس میں ہارٹ وغیرہ اس کے چیمبر اس کا سب کچھ بکرز بیرث ڈیفیکٹ جو آتے ہیں اس کا سپائنل کال وہ سپائنل 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 پھر آگے جیسے پریگنسی بڑھتی ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا بیبی کا وہ اس کا ایڈیویٹ ہو اس کی موویمنٹ ٹھیک ہو پھر وہ آپ نے ساتھ ساتھ چیک کرنا ہے آپ کے وزیتز فریقویٹ ہوں گے بلڈ پریشر مانیٹر کرنا بکرز اس میں چانسز پی آئی ایچ بڑھ جاتا ہے پریگنسی کو آپ پریگنسی نیوسٹس کو ہم ہائپر تینشن کہتے ہیں اس میں آپ کی اگر بلڈ پریشر بڑھا ہے تو اس میں کونسی میڈکیشن دینی ہے جو آپ کی بیبی کو افیکٹ نہ کریں تو یہ آپ نے سب چیزیں جو ہیں دیکھ رہی ملو نہیں پہلتے اچھا کھرے ویہن میں ابھی بہت اس طرح سوال آرہے ہیں جو کہ میں سوچ نہیں ہو سکتے ہیں سوال اس کو اپنے حساب سے سٹیر کی جی اچھا میں جس سرہ ابھی ہمارا آگے ایک ٹاپک ہے کہ ڈائیبیٹیز کا منٹل ہیلتھ پہ کیا امپاکٹ ہوتا ہمارا 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 اگر آپ کے لیول جو ہے آپ کھاؤن ہیں تو آپ کی قولیٹی آف لائف بھی ہمارا 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 اس کے اندر بیسے ہی مطلب خونل جو ہے اندر آپ کے اب جب ڈائیبیٹیز بھی ہو یہ بھی ہو ایک مطلب وہ عورت جسے ڈائیبیٹیز نہیں ہیں ان کو ڈیپریشن بھی ہوتی ہیں ان کو آفتر پرگننسی وہ پیٹی ایسٹی بھی ہوتی بہت سیجز ہیں اب جب ڈائیبیٹیز بھی بیچ میں آجاتی ہے ڈائیبیٹیز بھی کاملکیٹ کی ایشو اف کورس اس لیے کہ ڈائیبیٹیز میں آپ بہت مونیٹرنگ کی ضرورت ہے نا آپ سپنڈ ٹائم ہون میں تو خود جو بات آپ بتا رہی ہیں اس میں یہ نہیں کہ آپ نے ایک مہینے بعد وزیٹ کر لیا اور اس کے بعد جی مہینہ گزر گیا اور پھر آپ چلے گئے اس میں آپ نے گھر میں بھی تو ساتھ کرنی ہے نا مونیٹرنگ اس میں آپ نے اپنا دارٹ شگر لیولز دیکھنے آپ نے ڈائٹ اپنی کا خیال رکھنے بکرز اب ہر کوئی تو اس تار نا آپ جو ویلیجز میں رہ رہی ہیں یہ ہے ان کا کھانے پکانے کا سٹائل ان کا وہ سارا بڑا ڈیفرنٹ ہے تو وہ آپ کے گھر والے بھی کوپریٹ کریں گے تو آپ سارا اس طرح سے مینج کریں گے پھر آپ کے ڈاکٹر کے پاس وزی پھر ایسے ہی ہے کہ ڈائیبیٹیز ہوگئی اور وہ سارا ہوگیا اور وہ ایک جیسے ٹیبو ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا بیماری ہوگئی لوگ بتاتے نہیں چھپاتے ہیں یہ ساری پیشنٹ ہوتا ہے اس کی ریکووری فرم اینجیری اور اینی کٹ اینی زائر آپ پتہ ہے کہ ڈائیبیٹیز میں آپ کی ڈیلی ڈیلی ہوتی تو وہ آپ پریگننسی میں بھی جو ہوگا وہ ہر چیز اگزاجریٹ ہو جائے گی آپ کی اگزاجریٹ ہوگی اب جب آپ بردنگ پروسس میں ہے وہ آپ نے ریکووری پہ جان ہے اس میں کوئی اتنی انجری تو نہیں آتی سیزیرین کی ہے وہ تو آپ کی شگر پر جا رہی ہے لیکن اس میں جو ایمپورٹنٹ چیز ہے جب آپ کی ڈیلیوری ہوتی ہے وہ بھی آپ کی ایسے انسٹیوشن میں ہونی چاہیے جہاں پر فیسلیٹی بیبی کی کوئی نرسری کی وہ ہو ٹھیک ہے نا اب آپ گاؤں میں ہیں وہ وہی ڈیلیوری کرا لی کسی گھر میں وہ لہی وغیرہ نے کر لی تو آپ بیبی کو سیڈنلی ہائیپو گلائسیمیا ہو گیا اس کے بعد تو پھر آپ کیا کریں گے کیونکہ اس میں سب سدھا چانس ہے کہ ڈیلیوری کے فوراں بعد بیبی ہائیپو گلائسیمیا میں جا سکتا ہے اس کو کوئی ریسپیری ڈیسٹری ہو سکتا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایلی فیڈنگ کو پرموٹ کرنا ہے کیونکہ آپ بچے کو فوراں فیڈ کریں تاکہ وہ اس کو جو پھر اس کے بچے کے ٹیسٹ ہونے چاہیے اس میں بیلی ریوبن بڑھ جاتا ہے کلشیم لیول ڈراؤپ کر جاتا ہے اور یہ بھی دیکھا گیا کہ جیسٹیشنل ڈیابیٹک مدرز ہیں ان کے بچوں کو کوئی 10 15 years کے بعد جو آپ کی میٹیبل ڈیزیز ان کو سٹارٹ ہو سکتی ہے بچوں اس لئے ان کو بھی ان کی عبیسیٹی کو بھی پریونٹ کرنا چاہیے اور اپنا بھی ریگولر فالو اپ پریگننسی تک نہیں ہے پوس نیتل پیریاد میں بھی 4 to 6 ویک میں بھی آپ کے ٹیسٹ ہونے چاہیے کیونکہ یہ جو جیسٹیشنل ڈیابیٹک ہیں وہ بھی 3 years کے اندر ان کو زدہ دکھا گیا کہ ڈیابیٹیز they develop ڈیابیٹیز اور جو already ڈیابیٹک ہوتی ہیں ان کو پوس نیتل پیریاد میں اپنی انسولین کیسے عجیسٹ کرنی ہے پھر میڈیسن پہ کیسے سوچ کرنے کیونکہ آپ کچھ ہوتے جو آپ پہلے ٹیبلٹس پہ چل رہے اس کے باد آپ نے پرگننسی میں انسولین پہ ڈال دیا آپ پوس نیتل پیریاد میں آپ نے سوچ کرنے دوبارہ سو پھر ایسی کنیوز انوالمنٹ of all specialities اچھا ایک سوال جو آیا تھا ایسی جیسیدی کہ جو ہے جب آپ ڈیابیٹک ہیں اور آپ کی پوری دینگیو تو ایسی سوال جب بچوں کو فیدی کروانے تو میرے ملک بی کھر خیل بچوں خیل بچوں بچوں جوا بچوں سوال سوال بچوں خیل بچوں can breastfeed. اور پھر آپ دوسرا contraception بھی آپ سب کر ستے ہیں like a normal contraception because آپ نے next pregnancy کے لئے بھی اب time plan کرنا ہے. وہ آپ کے لئے بہت ہے. صحیح. اچھا ابھی آپ نے کہا کہ mothers during the process hypoglycemic بھی ہو سکتی ہیں. what I understand is کہ اگر آپ کا heart sugar گر رہے تو آپ کو میٹھے کی craving ہو دی ہے. آپ نے کچھ میٹھا کانا ہے. یہ تو ایک عام situation کے اندر بھی آپ کی اس طرح کی وہ ہوتی ہے. اس میں آپ کس طرح ان کو بکر دیکھیں ایک ہے کہ آپ نے ایڈوائز کر دیا. یہ نہ کرو. وہ نہ کھاؤ. but it's a it's a mental process. process or exactly this میں آپ کو knowledge چھہیے. you have to know about it. اس کو آپ یہ نہیں کہ ایسے آپ کو سب کچھ پتا ہونا چاہیے. کیا ہے. so how do you speak to such application because ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی سن رہا ہو ان کو ایڈیا نہ ہو کہ ان کو help چاہیے. so how will you explain this situation to them because پرگننسی میں گر گر رہی ہے اس میں آپ پلیٹ نہیں ہٹا سکتے سامسے. تو آپ کیا کہیں گے. اب craving is something different. hypoglycemia is something different. hypoglycemia آپ کو یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا ایک insulin سے آپ کا blood sugar maintain ہوا ہے. اب جیسے پرگننسی ایڈوانس کرتی ہے in the second trimester اس میں آپ کی insulin resistance بڑھ جاتی ہے اور آپ کی اس کی demand کم ہو جاتی ہے. اب وہ آپ نے انجیکشن کو اجسٹ کرنا ہے. اگر آپ اس period میں اگر آپ کو sudden drop کرتی ہے. تو hypoglycemia is very dangerous condition اس میں آپ کو suddenly sweating شروع ہو جائے گی. آپ کا بالکل جیسے آپ pale اور sweat کر رہے ہیں اور اس میں آپ کے پاس کوئی candy یا آپ نے کوئی ایسی emergency اس میں رکھنی ہے جو آپ نے immediately لے لینا ہے. اس سے آپ کا ایک دم sugar level پڑ جاتا ہے. یا آپ نے کوئی sugar گھول لی کسی میں اگر آپ کچھ نہیں ہے. یا ایسا concentrated glucose drink لے لیا. وہ آپ کی sugar level کو کچھ نہیں کرے گا. وہ آپ کا اس level کو منٹین کرے گا. کیونکہ hyperglycemia is also dangerous. got it. لیکن اب craving craving is something different. Craving تو آپ کو ویسے ہوتا ہے you feel like eating. پرگننسی میں sometimes you feel craving for salty food ہے. کبھی آپ کو craving for fruits ہے. کبھی آپ کا ہے. وہ that is something different. وہ تو ایک چل رہا ہے آپ کا ساتھ ساتھ. یہ تو ایک sudden بس sudden وہ sugar drop کرتا ہے. اور اس میں آپ کو یہ feeling ہوتا ہے. اور یہ آپ نے manage کرنا ہے. یہ آپ نے manage کرنا ہے. اور اس میں کانسلنگ is important for the husband بھی. فاملی بھی جو اس کے around ہے کہ اسے پتا چلے کہ چیئے ہے. پھر آپ کے پاس kits ہونی چاہیے ہیں to check blood sugar. ٹھیک ہے وہ آپ اس پہ فوراں چیک کریں. پھر اس کا level 50 سے نہیں چاہیں. تو ظاہرہ آپ کو کوئی امرجنسی اس کو دینی ہے. ٹھیک ہے. Okay. How about the role of exercise now. Because again ہمارے ہاں جنرلی مردوں دونوں میں exercise بہت کم ہے. اب جب آپ اس process میں enter ہو گئے ہیں. چلے آپ لان کریں. How do you advise them about physical activity. اب اس میں جب وہی جو ہم lifestyle modification کی بات کر رہے ہیں. اس میں weight reduction جو اب high risk factor میں جس طرح BMI اگر 30 سے زیادہ ہے یا obese لوگ ہیں. تو اس میں walking جو ہے. آپ کو دیلی میں 25-30 minutes walk کرنی ہے. اس کا pregnancy کوئی effect نہیں ہے. لوگوں کا خیال ہے کہ ہم اتنا چلیں گے. ہلو ہی نہ بیٹھو ہی نہ. تو آپ کو active رہنا ہے. کیونکہ آپ نے اپنا جو ایک normal pregnancy میں weight gain ہے. تک ہونا چاہیے. تو آپ کو you have to keep your weight اسی میں رکھنا چاہیے. صحیح. آپ کھانا شروع کر رہی ہے. تو آپ وہ کھانا کھانا جو آپ کا weight نہیں بڑھا رہی ہے. یہ ہی تو پتا ہونا ہے. پھر once again دیٹیشن اور نیوٹریشنس سے آپ کو لینی چاہیے جو یہ ہمارے اس طرح دیسی ٹوٹکے ہوتے ہیں. پنجیری جس میں جس میں carbohydrate پی ہے جس میں oil اور وہ سارا کچھ اور اتنا ملا ہے وہ تو بالکل it's not advisable. آپ دیکھیں باہر کے ملکوں میں پنجیری چنجیری کھاتے ہیں وہ ٹھیک رہتی ہیں پیگننٹ بھی ہوتی ہیں تو یہ تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کھانا شروع کر رہتے ہیں بالکل I am against this صحیح اب جو ہے مجھے اصل میں آپ کی بات سے جو زیادہ interesting angles یہ لگائے کہ what you are talking about is اور یہ آپ ڈائیبیٹک ہوں یا نہ ہوں ڈائیبیٹیز تو ابھی ایک issue ہے جس پہ ہم بات کریں issues آپ کے بہت سے اور ہو سکتے ہیں اگر آپ اس میں آپ کا mental state بھی involved ہوتا ہے آپ کا بیسے آپ کو ڈائیبیٹنشن ہے ڈائیبیٹنشن ہے ڈائیبیٹنشن ہے ڈائیبیٹنشن ہے آپ کو ڈائیبیٹنشن ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ کو ڈائیبیٹنشن ہے آپ کو ڈائیبیٹنشن ہے آپ کو ڈائیبیٹیز ڈائیبیٹنشن ہے وہ آگے سے آگے ڈائیبیٹنشن ہے اور ان کو بھی ڈائیبیٹنشن ہے آپ کو ڈائیبیٹنشن ہے مجھے پیشتر ہے اگر ایک جوائن فیملی ہے اس میں مدر بھی تو پرگننشن ہے اس کے بعد آگے سے اس کی بیٹی ہے تو یہ ایک اس میں آپ کے جو سوشل ورکرز ہیں آپ کی جو ہلتھ ورکرز ہیں اسی لئے امپورٹنشن ہے کہ آپ زاہر ہے وہ کرتے ہیں سارے کانسلنگ اب میں اب اتنا عرصہ باہر رہی ہوں وہاں تو بڑا یہ اوڈائیبیٹنشن ہے کیونکہ وہاں پر تو یہ پری کنسیپشنل کانسلنگ مریج کانسلنگ یہ بڑی کامن ہے مطلب اس میں آپ کو مطلب میں نے دیکھا ہے سوڈیا میں مدرز خود بیٹیوں کو لے کے جاتی ہیں کہ اس کی شادی ہو رہی ہے اس کو کیا کیا ایڈوائز چاہیے کانٹرسپٹیو ایڈوائز ہے اس میں اور باقی سارا آپ اسی میں ہی سارا اویلویٹ کر لیتے ہیں کہ آگے اس کو یہ ہوگی یہ ہائی رسک ہے اس کو ڈیابیٹیز ہو سکتی ہے اس کو br Brussels ہوسکتے ہیں اس کو پلان کرنی چاہئے پرگرنسی ابھی کرنی چاہئے کہ نہیں کرنی چاہیے تو this is premarital کانسلنگ جو ہمارے یہاں پر نہیں نہیں ہے ابھی اگر ہم لوگ یہ اسی پر آرہے ہیں جو کانسلنگ کے issues جو ایک بچی ہے ابھی وہ اپنی تینجز میں ہیں ہوتا ہے وہ می descob REM 법 uhh ایس پر حصول جی چندگے ہموingeois Kyiv شیخ لمحافظ کوئی رابطے بھی جمعینی مبید کیوں کیا ہے یہ ماباجی Mont seri اس پورا جلو شیطر سایسا قل womدا show ایک بیٹیہ چاب بھی چاہتا ہے اب بیٹیہ بیای ترمینا بیٹک ہے ہے تو it can affect اسی لئے جب آپ کے پاس ایک آتی ہے پیشنٹ اور وہ ایک بچی آ رہی ہے وہ obese ہے اس کو آگے اس کے ساتھ associated problems ہو رہی ہیں menstrual irregularities ہو رہی ہیں تو آپ ایک دفعہ تو اس کی فول investigations کرواتے ہیں اسی لئے history important اگر آپ کسی بچے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کا سارا اسی لائن پہ آپ کو کرے گا اور پھر وہ آگے آپ کو guide بھی کرے گا وہ آپ کو بتائے گا جی آپ اب آگے ہے آپ کی چاہدی ہونی ہے پھر آپ نے pregnancy پلان کرنا ہے تو you have to keep record of all these things ابھی جو ہے ایک اور بھی ہمارے ہم misconception ہے دیکھیں obesity کے ساتھ یہ linked ہے ہی ہے اور جان سے زیادہ ہے ہی ہے because weight gain کے ساتھ اور بہت complications ہو جاتے ہیں blood pressure ہو ستتے ہیں but how about the other way around اگر آپ کا weight normal ہے آپ under fat ہیں اکثر یہ بچیاں تو بلکل ہی پھارے ہو جاتے ہیں کہ جی چلو ابھی ہم slim ہیں ابھی ہم موٹے نہیں ہو رہے بار ٹھیک ہے تو کچھ پی کھاؤ کچھ پی پیو کچھ پیو کچھ پی کرو ان کو آپ اس میں بھی آپ under nourish بھی تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر اور nutritional deficiencies ہو جائیں اب that is also a cause اس میں بھی آپ اگر آپ کھاتے نہیں ہیں کوئی ڈائیٹ ہی نہیں لے رہے اور آپ کا body fat ہی lose ہوئے جا رہا ہے بہتفس تو ایکسٹریمز نہیں ہونے چاہیے ایک بیلنس ڈائیٹ لینی چاہیے آپ کو تو اس میں پھر روہ ہی پھر nutritionist kind پھے آگیا کہ وہ زیادہ important ہے کہ آپ نے کوئی ایسا پوچھنا ہے تو آپ proper بندے کے پاس جا کے پوچھیں اچھا اب آپ مجھے یہاں پر ذرا ایک اور بتائیں کیونکہ اب آپ زیادہ آگئی ہیں فیملی کا رول کیا ہے لائف سٹائل سوسائٹی ہمارے میجر ایشوز ہیں بھی ادھری اب آپ کے پاس بے تہاش اپکیشنز آتے ہیں اور میں آپ سے لوکل ایکو سسٹم کے حساب سے پوچھ رہی ہوں آپ امیوں کو جو ماں ہیں جن کی بچیاں ہیں ذرا ان سے بات کریں وہ اپنی بچیوں کے ساتھ کیا غلط کر رہی ہیں آج کر ایدھر ان دے مینٹل کنیشننگ ایسی لگو یا نہ کھاؤ وہ نہ کرو یا یہ بھی ایک ہے کہ بچی کو بتاؤ ہی نہ ہر چیز سے ہی دور رکھو بس اس کو ضرورت نہیں ہے اور جو وہ لائف سٹائل پرموٹ کر رہی ہیں جو چیزیں آپ نے حامفل دیکھی ہیں یہ جو بچی میں ایشو ہے یہ بچی کا ایشو نہیں ہے یہ ماں سے آ رہا ہے ذرا آپ ان کو اٹھائیں دیکھیں آج کل تو مطلب ظاہر ہے آپ ہر گھر میں دیکھتے ہیں کہ ایک ایکٹیوٹی نہیں ہے فیزیکل ایکٹیوٹی ہے ہی نہیں بچے زیادہ تر ظاہر ہے بیٹھے ہوئے ہیں وہ جنگ فوٹ کھا رہے ہیں اسی سے ویٹ آپ کا برڈ ہے پھر وہ ڈائٹنگ کر رہی ہیں ہاں سٹیٹس سیمبل ہے پھر آپ کو پھر اس پر آپ ڈائٹنگ کر رہی ہیں پھر اس کے لیے آپ میڈیسنز لے رہے ہیں اس کے لیے آپ اپروچ کر رہے ہیں تو اس میں ظاہر ہے ماں کا رول تو ہے نہ کہ گھر کا ایک سسٹم جب اگر اس طرح وہ نہیں رکھیں گی اور پھر اس میں آپ کو یہ ہے کہ جی آپ بات ہی نہیں اوپن اپ ہی نہیں کرتی ہیں نہ بچیاں ماں کے سامنے اوپن اپ کر رہی ہیں نہ ماں تو پھر آپ کو سمجھانے والی بات تو ختم ہی ہو جاتی ہے رائیت آج کل میڈیا ہے اور میڈیا پر بھی بہت کچھ آتا ہے تو میرا خیال ہے میڈیا میں بھی اس طرح کے پروگرام زیادہ ہونے چاہیے جس میں آپ اس پر کانسل کریں لیکن وہ بھی اگر کوئی دیکھے کوئی مطلب یہ ہی ہے کہ آپ دیکھ کیا رہے ہیں میڈیا کے اوپر جو ہے آپ کے اس کے اندر بھی جو بچیوں کی ذہنوں میں ایک ایج کے ساتھ تھکاوٹ لتھار جی بیٹ نارملائز ہو رہا ہے کہ اپنی ماں کو دیکھا ہے نا ایسے کہ یہ تو ایسا ہو گئی یہ تو نارمل ہے یہ نارمل نہیں ہے یہ نارمل نہیں ہے آپ گھر میں ہیلڈی فوڈ بنائیں ان کو بتائیں ان کو سکھائیں سمجھائیں تو یہ چیز شروع سے ایمپورٹنٹ ہے بات کی بات تو بہت زیادہ دور چلی جاتی ہے یہ تو آپ کا سٹارٹ سے ہی ہے اور مطلب کوئی ڈائیبیٹیز بھی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جسے بارے میں کسی کو پتا نہیں ہے آپ تو مطلب اتنی اویرنیس ہے اتنی مطلب پھر اس کی کامپلیکیشنز بھی لوگ گھروں میں دیکھتے ہیں اچھا آپ نے جو ہے ایسے سیناریوز دیکھیں جہاں پہ جس طرح آپ نے کہا کہ ڈائیبیٹیز لوگ چھپاتے ہیں اور آپ نے ایسا لکھا کہ ایسی عورتیں آئی ہوں جو کہ چھپا کے آئی ہوں چھپا کے بھی آتی ہیں اور they don't accept that آپ ان کو بتائیں کہ بھی آپ کو ڈائیبیٹیز نکل آرہی ہے وہ اس چیز کو accept نہیں کرتی تو اس میں آپ نے accept کرنا آپ نے understand کرنے کے لئے پھر آپ کو visits بھی کرنے پڑتے ہیں وہ visit ہی نہیں کرتی ہیں لیکن یہ ایک کلاس ہے ہماری جو regular anti-natal visits بھی کرتے ہیں ایک کلاس تو یہ کرتی نہیں ہے ان کو کوئی لاتا ہی نہیں کرتا ہی نہیں وہ جی pregnancy چل گئی اس کے بعد delivery کے بعد سیدھا hospital لے گئے اور مطلب آپ ہم نے یہاں دیکھے تھے اس طرح کے cases they don't know anything کوئی ان کا تیسٹ ہی نہیں ہوا کوئی کو دکھایا ہی نہیں ہوا آپ اس کے اندر کون سے ایسے ٹیسٹ ریکمین کرتی ہیں ایک نورمل انسان کو ابھی نہ اس کی پلاننگ ہے نہ شادی ہوئے کچھ بھی نہیں ہے مگر پور ہر تو بی ایڈوکیٹڈ اپو ہرسیل آپ کیا کیا بلد سیمپل جو ہم کئی سیمپل 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 ایڈوکیٹڈ اگر آپ کا کوئی رسک فیکٹر ہیں فیملی ہیسٹری آرہی ہے کوئی آپ کا اس طرح سے کوئی پریویس جیسے وغیرہ اس میں آپ یہ کریں وہ پھر آپ کا 3 منتز کا ایوریج دے گا اور وہ ایک رائٹیریا پریگننسی میں بہت امپورٹن ہے کیونکہ اس میں آپ کو ایک لیویلز کا بھی جو ہے وہ نون پریگننٹ لیڈی اور ایک پریگننٹ لیڈی کے اندار اس میں آپ چیلنج ٹیسٹ وغیرہ پریگننسی میں کراتے ہیں آپ گل کو لوگوز لوڈ کرواتے ہیں ایک نومل انتی نیتل وزیت میں جب ایک پریگننٹ لیڈی اس میں آپ پریگننٹ لیڈی کے بیچ میں آپ پریگننٹ پریگننٹ لیڈی جو گل چیلنج ٹیسٹ ہے اور دو آور سوگر لیڈی سوگر 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 اگر سوگر سوگر پریگننسی ویسی ہی ایک بہت 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 مگر اس کے اندر تو یو بہت 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 مگر جو جو مجھے زیادہ آپ کے ساتھ آنگر ان انشاءالل پلان اگر سوگر مور دیتیل پلانی لائنس پلانی لائف از وومن پلانی لائف از وومن اگر اگر نحنی بہت بہت اگر اگر نحنی بچے ہونے اگر ان کو کیسے دیکھنے پھر ان کو کیسے مانج کرنا اور اگر نہیں بھی کرنا تو آپ کی آپ اپنی فرس آپ کے لئے وہ بہت اہمیں بہت دکٹر آزمان آپ نے بہت ہمیں پک دیا میں جنرلی انجو گوائد اس پیشن اور مجھے بھی آپ نے اتنے پرسپیکٹیوز دیئے ایک ہوتا ہے اپنی ہلتھ اپنی اندر ہو رہا ہے آپ کے hormون آپ بلڈ لیویل آپ کا انٹرنل سیسٹم ہے کیونکہ یونیک ہے صرف آپ کا ہے صرف آپ کے لئے آپ ہی سمجھ نہیں آرہا ہوتا میرا موڈ کیوں آف ہے یا مجھے کیا ہو گیا یا خراب ہو گیا باز چھڑڑ یہ تو بیسک شوز آنے آنے اگر آپ کو اتنا اگر آپ تین ایج سے آپ کو constantly maintaining a file and regulating yourself that is so amazing for you اور بہت چیزیں they are diagnosed at an early stage اور آپ اس کو manage کر سکتے ہیں مجھے انستید کہ آپ پتا چلے کہ when it's already complicated absolutely i think اس کے اوپر جو آپ کے اکھات میں ایک اور session رکھوں گی جہاں پہ آپ ہمیں ہماری بچیوں کو educate کریں کہ اپنے log کو maintain کس طرح کرتے ہیں اگر اگر آپ نے ڈاکٹر اوزوان کے ساتھ اپنا session بک حیروان ہے simply ہماری ہائیں پہ call کریں DHA حبل ڈی بھارک جو ہمارا جختائم medical center یہ وہاں پہ بیٹھتی ہیں 12 to 2 monday to friday every day thank you so many dr uzma until next time allah hafiz paakstan to ڈی 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 ڈی